اسلام علیکم دوستو آپ لوگ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں شگلی لوگ آج جو ہے نا ہم بات کرنے والے ہیں سیما پہ سیما جو ہمارے پاکستان سے انڈیا گئی ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے دوست میمان محسن لمبا محسن لمبا بھائی محسن لمبا بھائی کیا لے بیٹھو ٹھیک ہو خریعت ہے شکر بلکل ٹھیک تھاک ہاں بھائی جان آج ہم آپ سے ایک رائے مطلب پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج جو سیما جو ہے نا ہمارے پاکستان کے تھی جی جی وہ جو اس ٹائم جو ہے نا وہ ہو گئی ہے انڈیا چار لڑکے کے ساتھ سب کچھ بیچ کے اب اس کے بارے میں کیا کچھ کہنا چاہو گے سب سے پہلے تو میں جو ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو کہتا ہوں اسلام علیکم سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جو سیما ہے نا سیما تو ایک ایسی لڑکی ہے جس کا کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تو اس کے بارے میں آج میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں سب سے پہلے بات یہ کہ سیما جو گئی ہے نا مطلب پاکستان سے ہو کر انڈیا تو سب سے پہلے اس کا ایک چیز آپ کو بتاؤں اس کا جو ہے نا کہتی ہے کہ میں مسلم ہوں یا پاکستانی ہوں یا کچھ بھی ہوں تو مطلب جو اس کا جو ہے نا مذہب تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی آپ ٹینشن بالکل ڈالور تو رہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتے ہیں نا چھوٹا چھوٹا تو ایسا سمجھو کہ ہمارے مسلم پاکستان میں نا مطلب ہے جیسے کہ ہم اپنی ماں کو پیدا ہوتے ہیں یا کوئی بچہ پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بچہ پیدا ہوتے ہیں یعنی کہ اس کو حفاظتی انیکشن لگوایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پولو بھی پلایا جاتا ہے مطلب ہے جب حفاظتی ٹھیک کا لگوااتے نا اس کے اندر مطلب ہے اس کا پورا بائیو ڈیٹا آجاتا ہے بلکل مطلب ہے اس کا نام اس کے پاپا کا نام اس کی امی کا نام سب کچھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اس کا نام کوئی اس میں کوئی ڈیٹا ہے نا کوئی اس کا نام ہے نا کچھ بھی مطلب یہ پہلے سے انڈیا سے تھی ہاں میں سب کو بتاتا ہوں آپ کو دوسری بات یہ کہ نہ اس کو کوئی پولیو لگا ہوا ہے نا کوچھ مطلب پولیو بھی اگر لگا ہوتا تو وہاں پہ بھی مردم شماری میں اس کا نام ہوتا تو مردم شماری میں یہ بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو سب کہہ رہے ہیں کہ مسلم ہے مسلم ہے مسلم ہے کوئی مسلم نہیں ہے ٹھیک ہے نا سب سے پہلی بات یہ اس کی آپ کو دبان سے اللہ ہے جیسے آپ کو بلکل پتہ چل رہا ہوگا کہ ایک انسان کسی بھی غیر ملک میں جاتا ہے نا تو ایک دن میں اس کی مطلب جو لہنگ ویچ ہے وہ نہیں سیکھ ساکتا ہاں صحیح بات ہے میں ایک چیز بتا ہوں اس ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں سعودی عرب میں ٹھیک ہے نا سعودی عرب میں ٹھیک ہے نا سعودی عرب میں مجھے ہو گیا ہے دو ہفتے دو ہفتے میں میں نے ان کی ایک ایک الفاظ بھی نہیں سیکھ پائے حالانکہ مجھے سیکھتے سیکھتے کام سے کام ایک سال لگ جائے گا ڈیٹھ سال تو سب سے پہلے بات یہ کہ مطلب ہے جو سیمہ ہے نا وہ مسلم نہیں ہے ہاں اور دوسری بات یہ ان کو نہ کوئی کلمیں آتی ہیں نہ کوئی نماز آتی ہے نہ کوئی قرآن آتی ہے نہ ان کو پتا ہے کہ کتنی کر رہے ہیں کیا کتنی نماز ہیں کتنی فارض ہیں کتنی کیا مطلب ہے سب کچھ اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے پاکستان میں کوئی ڈیٹا نہیں ہے اور بات یہ کہ جو لڑکی ہے نا یہ اس ٹائم کی آئی ہوئے جب یہ تین کے چار سال کی تھی پاکستان میں آئی ہوئی ہے ٹھیک نا یہ آئی نہیں ہوگی اس کو لایا گیا ہوگا کسی طریقے سے یہ آئی نہیں ہے یہاں کوئی یہ کوئی ایجنٹ ہے یا کچھ بھی ہے سب کہہ رہے ہیں یہ وہ فلان ڈینگ نہیں اچھا اس سے سیمہ سے ایک بات پوچھو کہ جو اگر آپ مسلم ہو یا پاکستانی ہو اپنے مطلب ہے پاپا کا اپنی ماما کا کوئی ای ڈی کارڈ یا اپنا ڈیٹا وغیرہ دکھاؤ کچھ دکھاؤ کچھ ہوتا چلے کوئی پروف ہوتا ہے بننے کے پاس دوسری بات یہ اگر اس کا پاکستان کا جو شناسٹی کارڈ ای ڈی کارڈ یا پاسپورٹ کچھ بھی ہے نا تو سب سے پہلے بات یہ پوچھنے والی ہے کہ ای ڈی کارڈ جو ہے نا تو آپ کا پاکستان میں کیسے بنا وہ کیسے بنا وہ کیسے بنا اور دوسری بات یہ بچوں کا پاسپورٹ بن گیا اس کا بن گیا بن گیا مطلب ہے اس کے سیما کے بھی محباب ہوں گے نا ان سے بھی پوچھا جائے کہ ان کو کیسے بنایا کیسے بنایا آپ کی بیٹی کارڈ سے اس کا ڈیٹا وغیرہ دو اس کی جو مطلب ہے مردم شمارن میں سے نام نکلوا کے دو سارا کوئی دیوتاب جا کے پتچ لگا کہ یہاں پاکستان ہے یا مسلم تو سب سے پہلا ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ ہمارا جو ہے نا مولک اسلامی ہے اور یہ مسلم تھی نہیں ہاں ہمارے مولک میں یہ کہہ ہم مطلب میں اپیل کرتا ہوں اپنی حکومہ سے کہ ان کی جان پر تال کریں ان کا ڈیٹا نکالیں ان کا کیا ہے کہاں سے آئی اور کیا کرنے آئی مطلب ہے اس کا مشن کیا تھا یہاں آنے کا مرین چیز جو ہے نا وہ نکالیں سب سے پہلے بات یہ ہے ٹھیک ہے نا باقی میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو بھی ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں سکرائب کریں اور کمیٹ کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں شکریہ شکریہ مہربانی تھانکیو اللہ حافظ